دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پائتن کے بارے میں بات کریں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے پرنٹ فنکشن کے اوپر تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اینکانڈا کو انسٹال کرنا ہے اپنے پی سی میں اس کے بعد آپ سمپلی اپنی جوپیٹر نوڈ بک کو اپنی کریں گے یہ اینکانڈا کے ساتھ ہی انسٹال ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوپیٹر نوڈ بک یہاں پر اپنی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کریں گے کہ سب سے پہلے ایک فائل بنائیں گے ڈیکس ٹاپ میں ہم انٹر ہوئے اور اس کے بعد فولڈر میں ہم آئے یہاں پہ اب ہمیں ایک نیو فائل بنائیں گے تو یہاں پہ نیو پہ سیلیک کر کے ہم یہاں سے پائتن 3 کی فائل لے لیں گے یہ فائل یہاں پہ کریڈ ہو گئی یہ جہاں پہ انٹائٹل لکھا آ رہا ہے یہ فائل کا نام ہے ڈبل کلک کر کے یہاں پہ فائل کا نام دے دیں گے آج ہم پرنٹ کے بارے میں پڑھیں گے تو پرنٹ یہاں پہ ہم نے فائل کا نام دے دیا اب یہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک فائل بن چکی ہے جوپیٹر نوڈ بک میں جو کہ پائتن 3 ہمارے پاس انسٹال ہے آپ لیٹس ورزن جو بھی ہو وہ اٹھا سکتے ہیں اس جوپیٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں فائلز میں آپ جائیں گے تو نیو نوڈ بک آپ بنا سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس پہلے سے نوڈ بک بنی ہوئے اس کو آپ ان کر سکتے ہیں کوپی بنا سکتے ہیں جس لوکیشن پر آپ کو رکھنی ہے وہاں آپ رکھ سکتے ہیں رینیم کر سکتے ہیں اور باقی یہ آپشنز ہیں اس کے بعد آپ ایڈیٹ میں دیکھیں ایڈیٹ میں کٹ سیل کر سکتے ہیں کوپی کر سکتے ہیں پیس کر سکتے ہیں پیس سیل ڈیلیٹ سپلیٹ بہت سارے اس میں آپشن ہے ویو میں یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں آپ کس طریقے سے اپنی نوٹ بک کو دیکھنا چاہتے ہیں انسٹ میں آپ کے پاس انسٹ سیل ابو ہے اور انسٹ سیل بلو ہے میں آپ اس کو دکھا سکوں اگر آپ انسٹ سیل ابو پہ کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں اس سیل کے اوپر ایک سیل بن گیا اور اگر آپ انسٹ سیل بلو کریں گے تو نیچے ایک سیل کریئٹ ہوجائے گا سیل کے اندر آپ کے پاس رن سیل ہے رن سیل انڈ سیل ایک بلو اس امام آپشن ہے آپ یوز کر سکتے ہیں کرنل ہے یہ کرنل کے درو ہی یہ نوٹ بک چل رہی ہے تو اگر یہ ہنگ ہو جاتی ہے آپ ری سٹارٹ کریں گے کلیر بھی کر سکتے ہیں سارے آوٹ پوٹ بغیرہ سب کو ایک ساتھ رن کر سکتے ہیں شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے اور اس کے علاوہ یہاں آپ آپشن نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ سیف کرنے کے لیے فائل آپ کی اور یہ سیل کو انسٹ کرنے کے لیے یہ سیل ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہے اور یہ آپ کے پاس کاپی کرنے کے لیے سیل یہ پیسٹ کرنے کے لیے ہے اور یہ اپر ایرو آپ کے لیے سیل کو آپ کرنے کے لیے موف کرنے کے لیے یہ بلو موف کرنے کے لیے یہ سیل رن کرنے کے لیے سٹاپ کرنے کے لیے اور یہ ری سٹارٹ سیل اور یہ آپ کا ری سٹارٹ دہ کرنل یہ بھی ری سٹارٹ کرے گا آپ کے کرنل کو اور یہ کوڈ اب اس کا میں آپ کو بتا سکوں یہاں آپ دیکھیں گے آپ کو چار اپشن دیکھ رہے ہیں کوڈ اگر میں کوڈ سیلیک کروں گا تو یہاں جو میں کوڈ لکھوں گا تو وہ یہاں پہ ایسا کوڈ جنرلٹ ہوگا اگر میں آپ یہ مارک ڈاؤن کروں تو ایک سمپلی سٹیٹمنٹ کی طرح ہوگا رو این بی کنورڈ بی اے اور یہاں ہیڈنگ اگر میں ہیڈنگ سیلیک کروں گا تو یہاں پہ ایک ہیڈنگ آ جائے گی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک ہیڈنگ لیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آ گیا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پرینٹ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہیلو ورلڈ پرینٹ کروائیں گے آپ نے دوسری لینگویج میں دیکھا ہے آپ کو لائبریریز لینی پڑتی ہیں اور پھر آپ کو مین فنکشن ڈیفائن کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ کوڈنگ کرتے ہیں یہاں سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے صرف آپ لکھیں گے پرینٹ بیگٹ او بین کر آپ نے یہاں پہ کم لگائے اور یہاں آپ نے لکھا ہیلو ورلڈ سمپلی آپ نے اتنا سے لکھنا ہے یہ ایک پرینٹ کی سٹیٹمنٹ ہے ہماری اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے بھی رن کر سکتے ہیں شورٹ کی ہے یہاں پہ شفٹ اینٹر تو دیکھ سکتے ہیں ہیلو ورلڈ یہاں پہ پرینٹ ہو گیا تو جی ہاں پایتن میں سینڈیکس ایسا ہی ہے اتنا آسان سینڈیکس سے ہمیں کچھ زیادہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے اس کو آٹومیشن کیلئے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ پرینٹ کا اگر ہم یہاں پہ دوسری میں اگزیمپل دوں اگر میں یہاں پہ پرینٹ لکھ کر یہ سب چیزیں کرتا ہوں کچھ بھی میں پرینٹ کرواتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں شیفٹ انٹر کرتا ہوں یہاں پہ مجھے ایرر آئے گا کیونکہ یہ کیس سینسیٹیو لینگویج ہے اگر میں ایک بھی چیز غلط کرتا ہوں تو وہ کمپائل نہیں کرے گا ہمیں ایرر جنریٹ کرے گا نیکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہیلو ورلڈ پرینٹ کروایا یہ ایک اسٹرنگ ویلیو ہے اسٹرنگ ویلیو کو ہمیشہ ہم اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے اگر ہمیں انٹیجر نمبر یعنی کہ نومیرک ویلیو پرینٹ کروانی ہے تو ہم سمپل یہاں پہ لکھیں گے پرینٹ ڈریکٹ اوپن کریں گے اور جو ویلیو ہمیں پرینٹ کروانی ہے وہ یہاں پہ ہم پرینٹ کروا سکتے ہیں تو آپ نے ڈیفرنس دیکھ لیا اسٹرنگ کو پرینٹ کروانے کے لئے ہمیں اس طریقے کا سینٹیکس لکھنا ہے مطلب کہ یہاں پہ ہمیں کامل لگانے پڑیں گے اور سمپلی ہم نومیرک ویلیو کو پرینٹ کروانے کے لئے بریکٹ میں ویلیوز لکھ دیں گے اب ایک اور میں آپ کو یہاں پہ اگزیمپل دیتا چلوں کہ یہاں پہ ہم کس طریقے سے دو اسٹرنگ ویلیو پرینٹ کروائیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پرینٹ کر رہا اے جسے میں اے کے علاوہ یہاں پہ اپنا فرس نیم لکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ لاسٹ نیم لکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دو اسٹرنگ ویلیوز لینی پڑیں گے اس میں مجھے اپنی ویلیوز سٹور کروانی پڑیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اے اینڈ بی پرینٹ ہو گیا اور یہ جو کومے کا یہاں پہ تھا اس نے مجھے یہاں پہ اسپیس دے دیا یہاں تو مجھے ایک لائن میں یہاں پہ مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ ایک لائن میں میری سٹیٹمنٹ پڑنٹ ہو گئی لیکن یہ دو الگ الگ ورڈز ہیں اگر مجھے ان دونوں کو سیپریٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ سمپل کروں گا اب اسپیس یہاں کیوں آیا کیونکہ میں نے ادھر اسپیس دیا تو اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی اگر میں اسپیس دوں گا تو پرینٹ فنکشن اس کو بھی ریٹ کرتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر ایک ہی پرینٹ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر دو ٹائپ کی ویلیو اسائن کر سکتا ہوں یا نہیں جیسے مجھے اسٹرنگ ویلیو بھی پرینٹ کروانی ہے اور انٹیجر ویلیو بھی پرینٹ کروانی ہے تو میں کیسے کروں گا پرینٹ سب سے پہلے میں یہاں پر اسٹرنگ ویلی لوں گا یہ کومے کے اندر جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں ایچ ایس پروڈکشنز اور اس کے بعد یہاں پر میں کومے لگاؤں گا اور اب میں یہاں لکھوں گا وان ٹو ٹری فور انٹی سی جو بھی مجھے لکھنا ہے اب میں اس کو پرینٹ کروا دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ویلیو ایک ساتھ ہی پرینٹ ہو گئی اتنی اسٹریٹمنٹ میری سٹرنگ ہے اور یہ اسٹریٹمنٹ میری انٹیجر ہے نیکس اب بات یہ آتی ہے کہ یہ الگ کیوں نہیں ہوئی یہاں پہ جبکہ میں نے کومہ لگایا میں نے اوپر میں نے اوپر میں نے آپ کو ایک اگزیمپل دے دی کہ کومے کی جگہ یہاں پہ اسپیس آئے گا تو ہمیں یہ ویلیو الگ دکھانی ہے تو الگ دکھانے کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا وہ میں آپ کو یہاں پہ اگزیمپل دے دیتا ہوں جسے میں نے یہاں دوبارہ سے لکھا اچس پروڈکشنز اور یہاں میں نے لکھا اس کے بعد میں کروں گا یہاں پہ ایک سپریٹر لگاؤں گا سپریٹر کے لئے ہم کی ورڈیوز کریں گے اس ای پی اکول ٹو اور ان کومس کے درمیان ہم اپنا سپریٹر دے دیں گے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں یہاں پہ ڈیچ دیتا ہوں تو دیکھیں آپ جب اس کو آپ رن کریں گے تو اس نے سٹرنگ ویلیو اور انٹیجر ویلیو کے درمیان مجھے یہ ایک سپریٹر دے دیا ڈیچ کا ہائپن کا اسی طریقے سے آپ کوئی اور بھی سپریٹر دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیچ میں اسٹیرک بھی آگیا کیا ہم سپریٹر میں اسپیس رکھ سکتے ہیں اسپیس تو میرے پاس پہلے سے آ رہا ہے لیکن اگر ہم ہمارے پاس زیادہ ویلیوز ہیں اور ہم اپنے طور پہ زیادہ اسپیس رکھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے رکھیں گے فرس تو آپ کے پاس میتھٹ یہ ہے کہ آپ پرینٹ کی سٹیٹمنٹ میں جتنے سپیس رکھنا چاہتے ہیں اتنا رکھ دیں کمپائیل جب ہوگا یہ وہ اسپیس بھی ریڈ کرے گا لیکن اگر آپ مینویلی دینا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے دیں گے کہ یہاں پہ کر دیتے ہیں اے بی سی یہاں پہ ہم نے کر دیا سی ڈی ای اور یہاں پہ اب ہم یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ون ٹو ٹری اور فور فائف سکس اس کے بعد ہم یہاں پہ سیپریٹر لیتے ہیں اس میں میں نے تھری ٹائمز اسپیس دیا ہے اب میں اس کو انٹر کرتا ہوں آپ دیکھیں ہر ویلیوز میں تین تین دفعہ اسپیس آ چکا ہے تو سیمپل یہ تا ہمارا آج کا پہلا چپٹر پرینٹ فنکشن کے اوپر اس ویڈیو میں آپ کو کسی بھی قسم کی ڈیفکلٹی ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر ٹو جس میں ہم اپنے ویریبلز کے اوپر بات کریں گے کہ ہم کس طریقے کے ویریبلز ڈیفائن کر سکتے ہیں پائیتھن میں اور اس میں کس طریقے سے ہم ویلیو سٹور کروائیں گے اور ٹریٹ کریں گے تو اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے Thank you so much for watching موسیقی